اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ امید ہے آپ سب خیلیت کے ساتھ ہوں گے اور آج جو ہم بک ڈسکس کریں گے which is meant searching for meaning by وکٹور فرانکل انہوں نے اپنے بک میں ذکر کیا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں کے سیکنڈ ورلڈ وار میں لاکھوں قیدیوں کو ایک ٹورچر سیل میں رکھا جاتا تھا اور کیم میں رکھا جاتا تھا جہاں ان کے اوپر فیزیکل اینڈ مینٹل دونوں طرح کے ٹورچرز ہوتے تھے اور وہاں پر موسٹی جتنی بھی قیدیوں کی موت کی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کو بہت زیادہ ناومیدی اور مایوسی تھی جو وکٹور فرانکل ہیں بسیکلی یہ ایک سائکولوجسٹ ہیں اور یہ بھی اسی قید میں تھے بہت سارے قیدیوں کے ساتھ ان کی بھی وہیں رہتے تھے ان کے ساتھ بھی وہی سیم سلوک ہوتا تھا ان کو بھی منٹلی بہت ٹورچر کیا جاتا تھا اور فیزیکلی بہت ٹورچر کیا جاتا تھا لیکن کیونکہ یہ سائیکولوجس تھے اور یہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے تھے کہ زندگی میں کبھی بھی ناؤمید نہیں ہونا موسٹ آف دی کیسز میں جو انسان ناؤمید ہوتا ہے وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے بیماری دکھ تکلیف تو بعد مرس انسان کو ختم کر دیتے ہیں یا موت کے مو تک پہنچا دیتے ہیں اس کی ناؤمیدی اسے اس ٹائم سے پہلے ہی مار دیتی ہے وکٹور کے ساتھ جو ایک قیدی تھا اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ تھرٹیت مارچ کو رہا ہو جائے گا اور جیسے جیسے دن قریب آتے گئے ویسے ویسے جو وکٹور کے ساتھ جو قیدی تھا اس کو اس چیز کا احساس ہونے لگا کہ اس کے خواب جو ہے جب اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ تھرٹیت مارچ کو رہا ہو جائے گا تو اس کو اتنی انزائیٹی اور اتنا ڈپریشن اور وہ اسی طرح سے سوچتا رہتا تھا کہ اگر میں رہا نہیں ہوں گا تو کیا ہوگا اسی سوچ میں 29 مارچ کو اس کو انتقال ہو جاتا ہے اس مایوسی میں اس چیز کو فیل کرتا با کہ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا اس نیگٹیویٹی میں تو سب ایسا سمجھتے تھے کہ اس قیدی کو کوئی بیماری ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس کے ساتھ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی دیت ہو گئی ہے لیکن وکٹور کیونکہ وہ سائیکالوجز تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہیومن سائیکی کے حوالے سے سمجھتے تھے کہ وہ مایوسی ناومیدی اس انسان کو ختم کر دیتی ہے وکٹور یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کے جتنے بھی رشتہ دار تھے جتنے بھی دوست حباب تھے سب دیکھتے ہی دیکھتے ناومیدی کی وجہ سے مر گئے وکٹور جو ہے وہ بھی اسی ٹورچر سیل اور اسی قیاد کا حصہ تھے لیکن انہوں نے زندگی میں کبھی بھی مایوسی نہیں اپنائی ہمیشہ وہ امید رکھتے رہے انہوں نے اپنے گولز کو اپنی ہمت کو ہمیشہ جو ہے وہ جوڑے رکھا اور ہمیشہ انہوں نے ایسے ایسے خواب دیکھے زندگی میں کبھی بھی انسان کے جینے کی وجہ بہترین خواب ہوتے ہیں کہ انسان کو خواب دیکھنے چاہیے جس کی وجہ سے اس کو ایک will power ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ طاقت محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی کا جینے کا مقصد جھونتا ہے کیونکہ اگر کسی بھی انسان کے زندگی میں کوئی موٹف نہیں ہے کوئی گولز نہیں ہے کسی بھی انسان نے اپنے زندگی کا مقصد کھو دیا تو وہ زندگی میں ہمیشہ ناؤمید اور مایوس ہی رہ جاتا ہے تو ہمیشہ زندگی میں لانگ ٹرم گولز کا اپنائے اپنے زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھیں چھوٹی کرائسز اپنے کرائسز کو وقت کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ کی جو مایوسی ہے یا جو ناؤمید ہی ہے وہ آپ کو منٹلی اتنا زیادہ ٹورچر کرتی ہے کہ آپ کی امیونیٹی زیرو ہو جاتی ہے اور اگر کسی انسان کی امیونیٹی زیرو ہو جاتی ہے تو وہ اس کے سروائیول کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں یہ سوچ سٹریس انزائیٹی دپریشن تو وکٹور نے بڑی اچھی اپنی بک میں بات لکھی کہ میں کبھی بھی ناؤمید نہیں رہا میں نے ہمیشہ اپنے خوابوں کو اپنے ساتھ رکھا ہمیشہ اپنی سوچ کو وسیع رکھا بڑھا کے رکھا یہی وجہ ہے کہ وکٹور کو تین سال اس قید میں رہنے کے باوجود بھی وہ زندہ سلامت باہر نکل کے آئے اور انہوں نے اپنی یہ بک لکھی من سرچنگ فور میننگ کے نام سے آج ہم بسیکلی کے ایکسسائز کرتے ہیں کہ تمام لوگ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو ایک جگہ لکھیں اور قدرت کی حکمت کو سمجھیں کہ اگر ان کے زندگی میں کوئی مسئلے ہیں مسائل ہیں تو اس کے پیچھے قدرت کی کیا مسلحت ہے کہتے ہیں نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے لیکن اللہ پاک ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانیاں دیتا ہے اللہ کی ذات نے ہمیشہ اگر ہمیں کسی مشکل میں ڈالا ہے تو ساتھ ہی آسانی دیتا ہے ہمیں اگدم سمجھنے آتا ہے کہ ہمارے ساتھ زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور اللہ نے کیسے ہمیں اس جگہ لا کے کھڑا کر دیا ہم بہت ہی بدگمان ہو جاتے ہیں اور بہت جلبازی میں بہت نیگٹیو ہو جاتے ہیں ہم ہمیشہ اپنی پرابلم کا نیگٹیو سائٹ دیکھتے ہیں ہمیشہ اس پرابلم کی پوزیٹیویٹی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں اس چیز کے لیے چنا ہے تو اللہ ضرور ہم سے کچھ بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس سیچویشن میں رہتے ہوئے اپنی زندگی میں صبر کو اپنائیں گے صلاح کو اپنائیں گے آپ دیکھیں کہ آپ جتنے بھی پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ اتنے ہی یاد آتا ہے اور آپ اتنے ہی اللہ کو قریب سے جاننے لگتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اللہ سے ایک کنیکشن منا لیتے ہیں میں بھی ان دنوں ایک چل بہت زیادہ سٹریس سے گزری ہوں کیونکہ میرے بھائی کافی بیمار تھے تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ میں جتنا نیگٹیو سوچ رہی تھی میں اپنے آپ میں اپنی ہیلتھ کو بلکل کھو رہی تھی وقت کے ساتھ مجھے اتنا زیادہ سٹریس اور ڈپریشن لیکن جب سے میں نے اللہ سے نماز میں دعائیں شروع کی ہیں اللہ سے اللہ لگائی ہے مجھے ہر چیز میں پوزیٹیوٹی نظر آنے لگی ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کسی بھی مشکل کے لیے چنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے بلکل نکال لے گا اور اللہ نے ضرور ہمارے لیے کوئی ایک بہتر پلان سوچا ہوا ہے تو آپ بھی اپنے زندگی میں ہمیشہ جتنی بھی مشکلات آجیں کبھی بھی نیگٹیو نہیں ہوں ہمیشہ اس سائٹ کو اس چیز کو ایک پوزیٹیو ویجن اپنا رکھتے ہوئے دیکھئے گا کہ اگر اللہ نے اس مشکل میں ڈالا ہے تو اللہ تعالی کی کیا کیا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آج کے ایک 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 سائز ہے کہ ہمیں اپنے کوئی بھی پانچ اس طرح کے مسائل کو لکھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ قدرت کی کیا کیا حکمت ہو سکتی ہے اس کے پوزیٹیو گیسٹور آپ اپنے آپ میں پوزیٹیو گیسٹور رکھیں اور یہ چیز ایک جگہ لکھ لیں کہ ضرور یہی اللہ کی حکمت ہوگی کہ ہمیں اس طرح سے یہی پوزیٹیو چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بنیں گی اب بیسیکلی جو وکٹر نے بھی اپنی بک میں اس چیز کے بارے میں لکھا کہ جب بھی آپ امید میں ہوتے ہیں آپ کے اندر ایک امید ہوتی ہے کسی بھی جنگ سے لڑنے کی تو آپ بہت سکلفل ہو جاتے ہیں آپ کے اندر بہت سکلز ریول اپ ہو جاتی ہیں آپ بہت خوددار ہو جاتے ہیں آپ بہت سی چیزوں کو بہت لرن کرتے ہیں فرسپوز اگر کوئی انسان بہت زیادہ بزدل ہے تو وقت کے ساتھ مشکلات اس کو اتنا زیادہ باہمت انسان بنا دیتی ہیں جو کہ وہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تو جب بھی آپ کسی سچویشن میں آتے ہیں تو آپ بہت سکلفل ہو جاتے ہیں بہت خوددار ہو جاتے ہیں اس سچویشن میں آپ کے اللہ سے اتنا گہرا کنیکشن بن جاتا ہے کہ آپ کا اس سے پہلے آپ کے رب سے اتنا کنیکشن نہیں ہوتا ہے جو کہ اس مشکل ٹائم میں آپ اپنے اللہ سے اللہ لگا لیتے ہیں تو ہر ٹائم میں ہر ایسے سچویشن میں سبر اور صلاح یہ دو ایسی چیزیں جو انسان کو کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے ہمیشہ اپنے اللہ سے اچھی اور پوزیٹیب امیدیں رکھنی چاہیے ہیں قرآن میں بھی ایک ذکر ہے کہ تم اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو کوشش کریں کہ آپ کی جو منٹورز ہیں جو اللہ سے بہت کنیکٹڈ ہیں جن کا اللہ سے بہت زیادہ کنیکشن ہے ان سے صلاح مشفرہ لیں کہ اگر آپ اس سچویشن میں ہیں تو آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے اور اللہ پاک کی طرف سے کیا کیسی مسئلہ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے چننا اس مشکل جو بھی مرحلہ تھا تو تم اہلِ ذکر سے پوچھ لیا کرو اپنے لئے اپنے بسٹ منٹورز بنائیں جن کا اللہ سے بہت زیادہ کنیکشن ہے اور یہی چیز ہم اس بک میں بھی سیکھتے ہیں کہ منٹس سرچنگ فور میننگ جو کہ وکٹور نے لکھی ہے وکٹور فرنکل نے کہ یہ بہت بڑی لرننگ ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ٹورچر سیل میں بھی رہتے ہوئے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھتے ہوئے اور یومن سائیکی کو پہچانتے ہوئے کہ جو جو ناومید ہوتا چاہ رہا تھا وہ ان کے سامنے ہی اپنے سانسے ختم کرتا چاہ رہا تھا لیکن جس نے امید کا دامن اپنے ساتھ رکھا جس نے امید رکھی کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا کبھی نہ کبھی وہ وہاں اس مشکل حالات سے بھی نکل گیا تو مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے یہ اس چیز کی ہماری اور اس بک کی بھی ایک یہی کونکلیوجن ہے کہ آپ ہمیشہ پوزیٹیو رہو کیونکہ جو ایڈیپٹیبلیٹی ایک سکل ہے اور اللہ پاک نے ایڈیپٹیبلیٹی ایک انسان کو ہی نوازی ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سیچوئیشن میں کسی بھی طرح خود کو مول کر لیتا ہے اگر وہ مشکل حالات میں ہوتی ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو مول کر لیتا ہے اور اگر وہ بہتر حالات میں ہوتا ہے تو وہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو مول کر لیتا ہے تو یہ ایڈیپٹیبلیٹی ایک ایسا سکل ہے جو ہر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اور ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی میں بدگومان نہیں ہونا چاہیے جلبازی میں کوئلٹی سیدھی سوچ نہیں اپنے دماغ میں لانے چاہیے اور اپنے شیلف پہ دکھوں کو سجانے کے بجائے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اپنے شیلف پہ ایک اچھی چیزوں کو اچھی پوزیٹیو سائٹ کو اپنے شیلف پہ سجائیں داکہ ہم دوسروں کو بھی لرننگ دے سکیں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی حالات میں کسی بھی سیچویشن میں بس صبر کرو اور اللہ سے اپنا بہت زیادہ کنیکشن بنا کے رکھو کیونکہ وہی ذات ہے جو مشکل دیتی ہے اور وہی ذات ہے جو مشکل کے ساتھ آسانیاں دیتی ہے نماز میں اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائیں اللہ کو ڈھونڈیں اللہ کو تلاش کریں اللہ تعالیٰ مشکل اسی لئے دیتا ہے کہ ہم اسے بہت زیادہ کنیکٹیڈ ہو جائیں وکٹور بسیکل اپنے بک میں یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کے دوست رشتہ دار تمام چیزیں چھینی جا سکتی ہیں اس کا عوضہ لیکن ایک چیز جو نہیں چھینی جا سکتی وہ ہے پاور آف ڈیسیجن کہ انسان کے اندر جو دیسیجن میکنگ پاور ہے نا وہ کوئی انسان کبھی آپ سے نہیں چھین سکتا تو آپ اپنی پاور آف ڈیسیجن یا جو ڈیسیجن میکنگ پاور اس کو اتنا سٹرونگ کر لیں کہ کب کہاں پہ کس طرح سے پوزیٹیو ڈیسیجن لینے ہیں اور اپنے آپ کو منٹلی سٹرونگ کریں کیونکہ اگر آپ منٹلی سٹرونگ ہیں تو ہی آپ کی امیونٹی تمام چیزوں پہ حاوی ہو جائے گی ادھرواز اگر آپ منٹلی بہت زیادہ افسٹ ہیں تو آپ کی امیونٹی بھی وقت کے ساتھ ڈسٹرائی ہوتی چلی جائے گی اور کوئی بیماری دکھ تقریب آپ پہ بہت زیادہ حاوی ہو سکتی ہے تو اپنے زندگی میں امید نہ چھوڑیں ہمیشہ ہوفل رہیں کبھی بھی ہوف کو اپنے ہاتھوں سے جانے مت دیں زندگی میں کبھی نہ امید نہ ہو تو یہ بہت بڑی لانڈنگ تھی جو ہم نے اس بک سے بھی سیکھی انشاءاللہ ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ